بسم اللہ الرحمن الرحیم لاغو کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو سعودی عرب میں رہ رہا ہے اگر وہ کسی ہاں وہ جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی غیر ملکی کی مدد کرتا ہے تو اس کو سخت سزا ہوگی اور اس کو جرمانہ ہوگا اور ملک بدر بھی کیا جائے گا تو یہ قانون کیا ہے آج اس کے اوپر میں مکمل تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل مکس ویڈیو ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا آپ کو میرے چینل پر اقلاع رنگ کا بٹن نظر آئے گا آپ اس کے اوپر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں حکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی اقامہ محنت کمانین اور سرحدی سلامتی کے قانون کی حلاوردی کرنے والوں کی مدد کرے گا اس کو چھے ماہ قید اور پچیس ہزار ریال جرمان آگا اگر کوئی سعودی یا اس کو کام پر رکھے گا یا اپنی گاڑی میں اس کو ادھر سے ادھر سفر کرائے گا تو اس کو چھے ماہ قید اور پچیس ہزار ریال تک جرمانہ ہوگا یہ سزائیں ان کے لیے بھی ہیں جو کسی کو ایک سفر کی سہولت محیہ کریں گے اور اگر وہ کسی کو سفر کی سہولت محیہ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو اس کو یہ سزا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی غیر قانونی ہے اور کوئی غیر ملکی اس کا دوست ہے یا ویسی اس کا جانے والا ہے اور اس کو اپنے روم پر ٹھہراتا ہے یا اس کو کام پر لگاتا ہے یا اس کو اپنی گاڑی میں سفر کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے تو ان کو پندرہ ہزار ریال تک جرمانہ ہوگا اور چھے ماہ جیل اور اس کو ملک بدر بھی کیا جائے گا ملک سے بے دخل بھی کر دیا جائے گا وہ پھر دوبارہ سعودی عرب میں نہیں دہال ہو سکتا تو ادھر آپ لوگوں سے یہی درہاست ہے کہ جو بھی آدمی سعودی عرب میں رہ رہے اگر اس کو پتہ ہے کہ اس کے کمرے میں کوئی غیر قانونی طور پر رہ رہے یعنی اس کا اکامہ ختم ہے یا اس کا حروب لگا ہوا ہے یا اس کا خروج ایکسپیر ہو گیا ہے اور وہ اس کے پاس رہ رہے تو یا تو اس کو بولو اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو کلیر کرے یا کہیں اور حیش کا بندوبست کر لے کیونکہ اگر چیکنگ ہو جاتی ہے اگر آپ پکڑے جاتی ہیں تو آپ کو پھر کم سے کم پندرہ ہزار ریال سے لے کے پچیس ہزار ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے اور آپ کو ملک سے بھی بے دخل کیا جا سکتا ہے اور چھہ ماہ قید بھی ہو سکتی ہے یہ وہ قانون جو سعودی حکومت نے اس کا الان کر دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تین دفعہ انہوں نے منیسٹری پیڈیٹ پہلے تین مہینے پھر دو دفعہ ایک ایک مہینے کا ٹائم دی ہے صرف اسی لیے کہ جو بھی غیر قانونی سعودی عرب میں رہ رہے ہیں وہ باعزت طریقے سے اپنے ملک چلے جائیں اور اس کے باوجود بھی اب جو رہ رہے ہیں ان کو وہ سختی سے پکڑ رہے ہیں اور ان کی جو ہیلپ جو ہم مدد کرنے والے جو لوگ ہیں اب ان کو بھی پکڑیں گے کہ آپ نے کیوں ان کو اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے یا کام پہ رکھا ہوا ہے یا آپ ان کو کیوں اپنی گاری میں سفر کرا رہے ہیں تو کینڈلی آپ پھڑی احتیاط کریں اگر آپ پکڑے گے تو کافی زیادہ آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب دوسری دفعہ امنیسٹی کا ایک مہینہ بڑھا تھا اور اس کے ختم ہونے کے بعد کافی زیادہ سختی ہوئی تھی چیکنگ ہوئی تھی جو پولس تھی سعودی پولس وہ گھروں میں جا کے بھی چیک کرتی تھی ان کو پتا چلتا تھا کہ در خاتجی رہ رہے ہیں تو وہ وہاں جا کے کامیں چیک کرتے تھے اگر کوئی غیر قانونی پکڑا جاتا تھا کوئی الیگل طریقے سے رہ رہا تھا تو اس کو لے جاتے تھے ان سب مسئلوں سے بچنے کے لیے آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس اردگرد کوئی ہے تو آپ اس کو اپنے کمرے میں نہ ٹھہرائیں یا آپ کوئی ٹھیکے دری کا کام کر رہے ہیں تو اس کو کام پر نہ رکھیں اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو ساتھ میں آپ کو بھی کافی زیادہ پرشانی ہوگی اور آپ کو سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ انفرمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ان کو پتا چل سکے کہ اگر ہم کسی بھی ایسے آدمی کو اپنے روم میں یا اپنے ہاں کام پر رکھتے ہیں تو سعودی پولس جب بھی اس کو پکڑے گی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سزا اور جرمانہ ہوگا تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ